نحمد و نصلی على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی يفقه قولی دین الانمائی کی مجلس نمبر ایک سو انیس میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا اتمثل بھی یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے اور جس امتین زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو وہ خواب میں پیغمبر علیہ السلام کو کیسے پہچان سکتا ہے کیا اسے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا یعنی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسے پہچان کیسے ہوگی کہ یہ حضور ہی ہیں کوئی اور نہیں ہیں تو جواباً آرز ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب دیکھتے ہوئے جب دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ حضور اکرام علیہ الصلاة والسلام ہے تو یہ دل میں آ جا نہیں اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی ہی زیارت کر رہے ہیں البتہ یہ بہت ممکن ہے کہ جو صفات اور شمائل احادیث شریفہ میں نبی اکرام علیہ الصلاة والسلام کے ذکر کیے گئے ہیں ہم جو خواب دیکھیں تو اس کے موافق بھی ہو سکتا ہے اور مخالب بھی ہو سکتا ہے اگر بیعین ہی اس کے موافق ہم نے زیارت کی ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی اور اس کی دلیل ہوگی کہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اور اگر خدا نخواستہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی جو صورت خواب میں ہمیں دکھلائی گئی وہ دینی اعتبار سے نامناسب حالت میں ہیں تو یہ ہمارے اندر کسی نقص کی دلیل ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے زندگی میں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی زیارت حاصل نہ کی ہو لیکن خواب میں زیارت ہو سکتی ہے اور خواب دیکھتے ہوئے دل میں یہ بات آ جانا کہ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں یہی پہچان کے لئے کافی ہے سوال کرتے ہیں کہ معجزہ کرامت اور بے دین آدمی کے ہاتھ پر جو حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان تینوں میں کیا فرق ہے جواباً عرض ہے کہ معجزہ تو پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جو اس کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے عصا کا سام بن جانا یا حضرت صالح علیہ الصلاة والسلام کی اوٹنی خاص کیفیات اور صفات کے ساتھ اس کا ظاہر ہونا یا حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام کے ہاتھوں میں لوہے کا موم بن جانا یا نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کی دعا کی برکت سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ معجزات ہیں جو پیغمبر کی رسالت اور حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں اور کرامت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے علاوہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو دوسروں کے لیے حیرت انگیز ہو مثلا تھوڑا سا کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جائے یا کسی کے لیے دعا کر دی تو فوراں دعا قبول ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی عزت افضائی ہے اور قبولیت کی دلیل ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک بندے کے ساتھ کرامت ظاہر ہو کرامت ایک اضافی چیز ہے اصل چیز ہے اتباع سنت اور اتباع شریعت اگر کسی نیک بندے نے پوری زندگی شریعت سنت کے مطابق گزاری اور کوئی کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوئی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آلہ درجے پر انشاءاللہ جنت میں فائز ہوگا اور اگر کوئی آدمی اس کے ہاتھ پر کرامت تو ظاہر ہو لیکن وہ اتباع سنت اور شریعت میں کوتا ہی کرے تو مہد اس کرامت کی وجہ سے اس کا درجہ نہیں بڑھ جائے گا خلاصہ یہ کہ کرامت ایک اضافی چیز ہے اللہ تعالی کی طرف سے کسی کسی کو اس سے نوازا جاتا ہے لیکن درجات کا مدار صرف کرامت پر نہیں ہے اس کا مدار آدمی کی ذاتی زندگی اور شریعت کی اتباع پر ہے اور اگر کسی بددین آدمی کے ہاتھ پر حیرت چیزیں انگیز چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو استلاح میں استدراج کہتے ہیں یعنی یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے اس سے آدمی کو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور خصوصا آج کل کے زمانے میں تو اندازہ لگانے ہی دشوار ہے کہ کیا کرامت ہے اور کیا استدراج ہے اس لیے کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے اس کی ذاتی زندگی شریعت کے موافق ہے یا نہیں اس کو معیار بنانا ہے وہ نماز باجمات کا پابند ہے یا نہیں وہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں وہ حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں یہ اصل میں سب سے بڑی کرامت ہے اسی کو پیش نظر رکھنا ہے سوال کرتے ہیں کہ کشف اور الہام حجت ہیں یا نہیں جواباً آرزہ ہے کہ کشف یعنی کسی کے دل کے اندر اور ذہن و دماغ میں کوئی بات ظاہر ہو جائے جو دوسروں کی نظروں میں نہ ہو عموماً یہ قیفیت اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کی برکات سے حجابات انصریہ کو ہٹا دیتے ہیں اور ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں جو دوسروں کی نظروں میں نہیں آتی یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور الہام یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں لیکن یہ دونوں چیزیں نہ تو کسی کی قبولیت کی دلیل ہیں اور نہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعن حجت ہیں اگر وہ دائر شریعت میں ہیں تو قابل قبول ہیں اور اگر شریعت سے ہٹ کر کہیں تو ناقابل توجہ ہیں ان چیزوں پر آدمی کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ جو باتیں قرآن سنت سے اور حضرات فقہہ کی تصریحات سے ثابت ہیں انہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عجیب و غریب باتیں کریں لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں حالانکہ عجیب و غریب باتوں کے بجائے جو باتیں ثابت شدہ ہیں قرآن سے سنت سے صحابہ سے اجماع سے فقہہ کی وضاحت وں سے ان کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے پوچھتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وحی کے نزول کی کیا قیفیت ہوتی تھی اور وحی کی ابتداش تحریری شکل میں ہوئی یا تلقین و القا کی شکل میں ہوئی یہ سوال بڑا ہی علمی ہے اور عموماً احادیث کی کتابوں میں اس موضوع پر بہت طویل بحثیں کی گئی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ رویاء صادقہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی نبی اکرم علیہ السلام کو چھ مہینے تک اولاً ایسے سچے خواب دکھائے گئے جو بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے جو خواب دیکھا وہی بات سامنے پیش آ گئی پھر آپ غار حرہ میں تشریف لے جانے لگے وہاں مراقبے میں مشغول لہتے تھے وحی پر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئی مرتبہ فرمایا کہ اقرآ کہ آپ پڑھئے چونکہ آپ کے لئے یہ بالکل ایک نامانوس کسی کیفیت تھی اور حالت تھی اس لئے آپ بار بار فرماتے رہے میں پڑھا بنی ہوں تین مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے بھیچا ہے اور پھر تیسری مرتبہ میں جب کہا گیا کہ پڑھئے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اکثر شارحین کا خیال یہ ہے کہ آپ نے توجہ ڈالی اور تلقین فرمائی القا فرمائی اس کو توجہ القائی کہتے ہیں اور بعض حضرات کی رائیے ہے کہ آپ کوئی ریشمی کپڑا بھی ساتھ لائیتے جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی ان کو پڑھنے کا آپ نے حکم دیا بارحال جو بھی شکل ہوئی ہو پہلی وحی غار حرام میں نازل ہوئی اس کے بعد پھر کچھ دن وقف رہا اور اس کے بعد تسلسل لہا اور اس کی قیفیات بھی الگ الگ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں پہ ان میں سب سے زیادہ جو مشکل میرے اوپر تاری ہوتی تھی بوجھ پڑتا تھا وہ جیسے کہ شہد کی مکھی کی بناہت ہوتی ہے یا کوئی گھنٹی کسی آواز ہوتی تھی اور اس کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے کبھی خواب کے اندر آپ کو کوئی ہدایت دی گئی اسی طرح کبھی حضرت دحیاء قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں خود حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے الغرد متعدد صورتیں تھی نزول وحی کی جو مسلسل 23 سال تک اس کا سلسلہ جاری رہا اور کچھ وحی قرآن کریم کی شکل میں اتری کچھ وحی غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی لیکن آپ کی زبان مبارک سے وہ ہدایات اور تعلیمات امت تک پہنچی ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کل یوم آزادی کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اس سے محبت کرو اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور دونوں باتوں کو حدیث بنا کر بتا کر پیش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں واقعیتاً حدیث میں ہیں یا نہیں جوابان عرض ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور طبی چیز ہے خود نبی اکرم علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر مکہ معظمہ سے تعلق کا اظہار فرمایا اور پھر مدینہ منورہ جب تشریف لائے اور اس کو وطن بنا لیا تو مدینہ منورہ کے لئے تعلق کا اظہار فرمایا احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں مدینہ منورہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی کہ مکہ معظمہ سے ڈبل برکت مدینہ کے لئے اللہ تعالی اس کو مقرر فرمائے جب مدینہ آپ واپس سفر سے تشریف لاتے تو آپ رفتار سواری کی بڑھا دیتے تھے شوق میں کہ مدینہ قریب آ رہا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے اپنی جائے پیدائش سے محبت رکھے تو یہ کوئی شرن منع نہیں ایمان کے وطن سے محبت ایمان کا جز ہے ایمان کا حصہ ہے تو اس طرح کی کوئی حدیث منقول نہیں ہے اور یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ موضوع اور من گھڑت ہے لہذا پیغمبر علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے اس حدیث کو بیان کرنا بالکل جائز نہیں ہے اگر آپ کو بیان کرنا ہے تو اپنی وطنی محبت کو بیان کیجئے لیکن اس حدیث کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجلس میں جب اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو تسبیح نکال کر ذکر کرنے لگتا ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہی وقت میں بات بھی سنیں اور ذکر بھی کریں جوابا ارز ہے کہ اگر خاموش ذکر کرتا ہے اور سننے میں یا سنانے میں اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کی زبان ذکر میں مشغول ہو اور زکوم وہ درخت ہے جسے دوزقی لوگ کھائیں گے اور اس کو تھوبر بھی کہتے ہیں یہ بڑا ہی بدنوہ اور بزائقہ کروہ اور خاردار ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے علاقے میں جو ناگ بھنی کے نام کا درخت ہوتا ہے کیا وہ بھی زکوم میں شامل ہیں جواباً عرض ہے کہ دنیا کا کوئی درخت بھی حقیقتاً زکوم نہیں ہے یہ صرف مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے چاہے تھوبر ہو یا ناگ بنی ہو کیونکہ زکوم وہ نہائیت بدنما اور بد زائقہ اور کانٹے دار درخت ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اسی میں پھل پھولتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور جو مثالیں دی گئی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لئے ہیں قریب کرنے کے لئے ہیں حقیقتاً یہ زکوم نہیں سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر ٹیٹو گدوالے تو کیا اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی خال کو جلا کر ٹیٹو کو کھرچا جائے گا ہم نے سنائے کہ ایک مسلم ایکٹر جس نے ٹیٹو بنا رکھے تھے اس کی لاش دفنا دی گئی تھی لیکن پھر قبر سے نکال کر ٹیٹو ہٹا کر دوبارہ دفنا گیا تو یہ عمل کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لئے بدن پر ٹیٹو گدوانا بلکل جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے لیکن اگر گدوا لیا تو اسے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ اسے چھٹا لے اگر بالفرد نہیں چھٹ پایا اور انتقال ہو گیا تو زبردستی اسے نہیں چھٹ وائے جائے گا اور یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور قبر میں دفنا گیا پھر نکال گیا پھر صاف کرا گیا یہ شریعت کا حکم نہیں کسی بھی میت کو دفنانے کے بعد نکال نیکال نیکال اجازت نہیں ہے اولا تو یہی کہ جو ٹیٹو اس طرح گدوا لیا جائے کہ آسانی اسے چھٹا یا نہ جا سکے تو اسی کے اوپر پانی بہانے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے تکلیف کے ساتھ چھٹانے کی ضرورت نہیں جب زندگی میں نہیں ہے تو مرنے کے بعد بدرجہ ہولا ہے پوچھتے ہیں ازان کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ ازان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی اللہ رب حدی دعوت تامت والصلاة القائمة الى آخری یہ دعا بجائے خود اعلی درجہ کا درود شریف ہے تو جب یہ درود شریف خود ہے تو مزید الگ سے درود شریف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو سنت سے ثابت ہے بس اسی کے اوپر عمل کیا جائے پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے فیصلہ دے دیا میں نے تلاق دے دی نہیں رکھوں گا تو اس سے کتنی تلاق واقع ہوئی ہیں اس میں دو تلاق واقع ہوئی ہیں اور جو اس نے کہا میں نے فیصلہ دے دیا اس سے کوئی تلاق نہیں پڑی اسی طرح نہیں رکھوں گا اس سے بھی کوئی تلاق نہیں پڑی دو مرتبہ جو اس نے تلاق دی کے الفاظ کہیں سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکاری ملازم تھا اپنی عدد پوری ہونے کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا اس سے کہا گیا کہ دوسرے ملازم کا جلد از انتظام کرو لیکن انتظام ہوتے ہوتے سات مہینے لگ گئے اس دوران وہ ریٹائر ملازم اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے بازابطہ ملازم اب نہیں رہے تھے اس لیے ان سات مہینوں کی تنخواہ بغیر نام کے خزانے میں جمع ہوتی رہی تو اب سوال یہ ہے کہ ان سات مہینوں کی تنخواہ کا حق حقدار کون سا ملازم ہے جو ریٹائر ہو چکا وہ یا جو آئندہ ملازمت پر آئے گا کام انجام دیتے رہے اس لیے ان کو حق ملنا چاہیے باقی حکومت کا کیا قانون ہے یا ادارے کا کیا قانون ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا پوچھ رہے ہیں مسلمان کا جو مال چوری ہو جاتا ہے وہ کس مد میں شمار ہو گا کیا ہم اس میں صدقے کی امداد کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ چوری کرنے والا نامعلوم ہیں جب چوری ہو گیا تو وہ تو کوئی مد نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو جس نے بھی اٹھایا ہے اس کو مالک بنا دیں اور صدقے کی نیت کر لیں تو گنجائش ہے کوئی حرج کی بات نہیں پوچھ رہے مخنص لوگ بسوں میں تالیاں بجا کر زبردستی پیسہ وصول کرتے ہیں اگر وہ نہ دیں تو بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کو پیسہ دینا کیسا ہے اس میں کیا نیت ہونی چاہیے جوابا نارض ہے کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر دفع شر کے لیے ان کو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن ان کے لیے زبردستی پیسہ لینا حرام اور ناجائز ہے پوچھ رہے ہیں وراثت میں گھرے لو سامان کی تقسیم میں پیش آنے والی دشواریوں کی وجہ سے اگر والدین اپنے گھر کا سارا سامان ماہ استعمالی کپڑے اور روز مرہ کی چیزوں کے اپنی سب اولادوں کو ہبا کر دیں تاکہ وفات کے بعد وہ اسے آپس میں برابر تقسیم کر لیں اور جب تک والدین زندہ ہیں اولاد سے اس ہبا کردہ سامان کے استعمال کی اجازت لے لیں تو یہ طریقہ شرن درست ہے یا نہیں جوابا نارض ہے کہ یہ صورت ہبا کی نہیں بلکہ دراصل وسیعت کی کیونکہ قبضہ نہیں ہوا سب کا الگ الگ یہ ایک ہبا مشاہ ہوا ہے تو اس کی حیثیت صرف وسیعت کی ہے اب اگر سب وارثین راضی ہوں تو اس وسیعت پر عمل کر لیں اور کسی کوئی اختلاف ہو تو یہ وسیعت معتبر نہیں حسب حق سے براست سب میں تقسیم کیا جائے گا لڑکوں کو دورا لڑکیوں کو اکہ رہا یا اور جو وارثین ان کو دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين